یقینِ کامل کی محترم مہنو بھائیو اسلام علیکم یقینِ کامل میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو کا موضوع زبان کی سوجن سویلنگ سوزش پر ہے وہ مریض وہ گرلز یا وہ بوائز وہ خواتین وہ بڑھے بڑھے جن کی زبان پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ زبان پہ سویلنگ ہو گئی کیا کوئی خطرناک بیماری تو نہیں سویلنگ کی وجہ سے زبان کی سویلنگ جب ہو جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے تو سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا کھانا پینا مشکل ہو جانا ایون کے پانی پینا بھی مشکل ہو جانا تو اس کے لیے میں بہت ہی آسان علاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بہت ہی پیاری صورت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جو زبان کی سوجن ہے وہ فوراں ٹھیک ہو جائے گی آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اگر مریض کو دم کر دیا جائے یا ایسا کرے کہ خود مریض فجر اور مغرب کی نماز کے وقت اکیس اکیس مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور دم کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زبان کی سوزش سوالنگ سوجن ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر تین سو مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ زبان کی سوجن جو ہے سوالنگ ہے سوزش ہے ختم ہوتی رہے گی پھر سے سماعت فرمائے آیت مبارکہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر یا فجر اور مغرب کی نماز کے وقت اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے بہتری آتی ہے